بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں شاد و آباد رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں فرمز آپ کو ٹاپ کولیٹی فوڈ سیکریٹس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید آج ہم بنائیں گے ہارا مسالہ بریانی ہارا مسالہ بریانی بنانے کے لیے ہمیں پہلے چاولوں کو بوائل کرنا ہوگا چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں انہیں آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا دو ٹیبل سپون نمک لیا ہے چاول ہمیں بوائل کرنے ہے اس لیے ہمیں نمک زیادہ چاہیے دو ٹیبل سپون ہی آئل لیا ہے ہم نے تین چھوٹی الائچی لیے ہیں پانچ سے چھے لونگ ہاف ٹیبل سپون زیرا ایک بادیان کا پھول ہاف ٹی سپون کالے مرچے دو بڑی الائچی ایک ٹکڑا داچینی کا جسے دو ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے ہم نے دو تیز پات لیے ہیں ایک کھلے برتن میں دو سے دھائی لیٹر پانی لے لیں گے جیسے ہی پانی گرم ہوگا اس میں آئل ڈال دیں گے ابھی پانی میں بوائل نہیں آیا ہے پہلے ہی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اور یہ تمام کھڑے مسائل ڈال دیں گے مکس کر دیں گے انہیں اور مکس کرنے کے بعد کور کر کے پانی میں بوائل آنے دیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے یہ جو چاول ہم نے پانی میں بھگوئے ہوئے تھے ان کا پانی گرہ دیا ہے چاول ڈال دیں گے بان کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے اور ہلکے ہاتھ سے اس میں چمچ چلائیں گے اور چاولوں کو تقریباً 6 منٹ تک ہائی فلیم پر بوائل کر لیں گے چاولوں کو ہم نے 6 منٹ تک بوائل کر لیا ہے فلڈن نہیں کیا ہے ہم نے انہیں یہ دیکھئے تقریباً 60% پکا لیا ہے ہم نے ان کو اب فوراں سے ان کے پانی کو ڈرین کر دیں گے چاولوں کو بوائل کر کے ہم نے ایک کھلے برطن میں نکال دیا ہے تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں اب ہم چکن تیار کر لیں گے اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے ادھا کلو ایک بڑی پیاز لی تھی ہم نے جسے براؤن کر کے رکھ لیا ہے پودینہ چاہیے ہاف پیالی آٹھ سے دس سبز مرچیں چاہیے دھنیا چاہیے آدھی گھڑی خوشک دھنیا لیا ہے ہم نے ایک ٹی سپون ہاف کپ دہی لی ہے دو ٹی بل سپون لی مکارس لیا ہے زیرا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون بریانی مسالہ لیا ہے ایک ٹی بل سپون نمک لیا ہے اور ایک ٹی بل سپون لہسن اور ادھرک کا پیس لیا ہے ادھا کپ آئل لیں گے اسے گرب کر لیں گے لہسن اور ادھرک کا پیس ڈالیں گے ایک منٹ کے لیے اسے پکنے دیں گے لہسن اور ادھرک کے پیسٹ کو ایک منٹ پکانے کے بعد اس میں چکن شامل کریں گے مکس کریں گے پکا لیں گے ایک منٹ تک چکن کو ایک منٹ پکانے کے بعد اس میں لیمو کو رج شامل کریں گے لیمو کو رج شامل کر کے اسے دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے چکن کو ہم نے تین منٹ تک خائے فلیم پر پکا لیا ہے اب فلیم کو تھوڑا لگ کر دیں گے زیرہ پاوڈر ڈالیں گے بریانی مسالہ بھنیا پاوڈر اور نمک ڈالیں گے مکس کریں 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 گے ایک چھوٹی پیالی پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے اور اسے کور کر کے پکائیں گے ڈال کر کور کر کے ہم نے اسے آٹھ منٹ تک میڈیم فلیم پر پکا لیا ہے درمیان میں اسے چیک بھی کیا تھا اب یہ پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں گے جو کہ آدھا کپ ہے مکس کر لیں گے دہی ڈال کر دہی کا پانی خوش کر لیں گے اور برہتھنڈے کیے ہوئے ابلے ہوئے چاول ڈالیں گے برابر کر لیں گے برابر کرنے کے بعد اس پہ ہم یہ فرائے کیے ہمیں تھوڑے سے پیاز ڈالیں گے سارے نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ زیادہ لگ رہے ہیں پیاز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر دوسری لیر سابلوں کی لگائیں گے برابر کرنے کے بعد دھنیے اور پدینے کے پتے ڈال دیں گے یہ تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول میں نے گرین فوڈ کلر میں ڈگو کر رکھے تھے اور پھر ان کو دھو لیا تھا یہ ڈال دیں گے گرین ٹچ کے لیے دھکن پر دھمان لگا کر اور پتیلے کے نیچے توا رکھ کے ہم نے اسے پیس میٹ تک دم دے دیا ہے اب ہم اسے اس طرح پکڑ کے بھلا لیں گے اور مکس کر لیں گے چمچ کی ہیلپ سے بھی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے دیکھیں ہماری بہت ہی مزے کی خلی خلی ہرہ مسالہ بریانی تیار ہے آپ اسے ٹرائے کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ